اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میر چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ایسٹس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے نام کے اوپر کتنے ایسٹس جو ہیں اور کیا کہ چیزیں جو ہے وہ ریجسٹر ہیں کیونکہ ایبیا نے جو ہے وہ ابھی امنسٹری جو ہے وہ سکیم نکاری ہوئے جو کہ تیس چون ٹوزن نائنٹس جو ہے وہ موجود ہے جس میں جو ہے وہ اپنے آپ نامی اور بے نامی تمام جو اتنی بھی جائداد ہے ان کو آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اور اس پر ہمارا خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جتنی بھی انفرمیشن ہے اتنی انفرمیشن جو ہے وہ ابھی کسی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں پی جو کہ ابھی اس گورنمنٹ کے پاس ہے تو ابھی جو ہے وہ اہبی آر نے نادرہ کی مدد سے جو ہے وہ تمام انفرمیشن جسٹس بندے کی تمام انفرمیشن جو ہے وہ اساسیں ہیں وہ جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیئے ہیں آپ ان کے اوپر جو ہے وہ جا کے اپنے نام کے اوپر جتنے بھی ایسٹس چاہے ہیں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ایسٹس ہے جو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا لیکن ایف بی آر کے ریکارڈ میں آ رہا ہے ایف بی آر نے اس کو جو ہے وہ اس کے نوٹس میں آ رہا ہے اب لارس می جو ہے وہ اس کو تیس جون سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کو ڈیکلیئر کر لیں ادھر وائٹ جو ہے وہ آپ کو جرمانی اور سزا کا سامنا ہو سکتا ہے تو کس طرح سے ہم جو ہے وہ تمام اپنے ایسٹس کو چیک کر سکتے ہیں وہ آج کی ویڈیوز کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو چلی سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایدر آپ نے ابھی دیکھ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریٹ کل کے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کل کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ویلیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آیا تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ کر رہے ہیں تو چلی سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے یہ ایف بی آر کی ویب سائٹ کا ایک لنک ہے یہ لنک میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرائبشن کے اندر بھی دے دوں گا آپ وہاں سے کلک کر کے جس جو ہے وہ ایس ویڈا جو ہے وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اس پیج کے اوپر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے لاؤگن کرنا پڑے گا لاؤگن کرنے کے لئے آپ نے صرف cnc اپنا پاسورڈ انٹر کر کے لاؤگن کر لینا لیکن اگر آپ کا پاسورڈ ابھی نہیں بنا ہوا تو پاسورڈ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں یہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے شنافتی کارڈ کے اوپر جو ریجسٹرڈ موبائل نمبر ہے اس موبائل نمبر سے ڈبل نائن ڈبل سکس کے اوپر جو ہے وہ اپنا cnc نمبر جو ہے وہ سینڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پاسورڈ مل جائے گا سیکنڈ ہے یہاں پر لکھیں دکھ رہتا ہوا ہے گیٹ پاس پار اسیسٹ انکوائری اٹس فری توٹی فری ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپنا انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہو گرے گی سب سے پہلے آپ اپنا یہاں پر cnc لکھیں گے اور cnc لکھنے کے بعد جو ہے یہاں پر آپ اپنا نیم لکھیں گے جو آپ کا نام ہے اگر میڈل نیم بھی ہے تو میڈل نیم بھی لکھ لیجی گا اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے نیٹ ورک پروائیڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ جس موبائل نیٹ ورک کی سیم ہے وہ موبائل نیم بھر یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر موبائل نیم بھر آپ نے لکھنا ہے موبائل نیم بھر جو آپ نے لکھنا ہے وہ 0092 اور اس کے بعد 345 جو بھی آپ کا فردر ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیجی گا یہاں پر آپ نے اس کو اگزیمپل بھی یہاں پر دی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا موبائل نیم بھر لکھنا ہے تو چلی میں یہاں پر اپنا موبائل نیم بھر جو ہے رجیسٹر موبائل نبر لکھ لیتا ہوں اگر یہاں پر جو آپ نے موبائل کو نبر لکھنا ہے وہ اس cnac جو آپ کا cnac آپ یہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر رجیسٹر ہونا چاہیے ادر وائز جو ہے وہ cnac آپ کا اسیپٹ نہیں کرے گی یہ ویب سائل کرنے کے بعد آپ نے سممیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے کریکٹر انویلڈ ہوا ہے چلے میں دوبارہ جو ہے وہ اس کے لکھ کو دے لیتا ہوں اور سممیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو میسے جا گیا ہے کہ آپ کے موبائل نمبر کے اوپر جو ہے وہ ایک کنفرمیشن کوڈ بھیج دیا گیا ہے آپ جیسے ہی یہاں پر جو ہے کنفرمیشن کوڈ جو ہے وہ آپ کو سکس ڈیجیٹل کا آپ کے موبائل نمبر کے اوپر آیا ہوگا آپ یہاں پر لکھیں گے اور سممیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ جو ہے اپنا پاسفرڈ یہاں پر سیٹ کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ لاغن کے اوپر آئیں گے اور اپنا cnac نمبر اور پاسفرڈ جو آپ نے سیٹ کیا ہوگا لکھے کے آپ لاغن کریں گے تو تمام کی تمام ایسر جو ہے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر دے سکتے ہیں صرف سمپل ٹو سٹیپس ہے کہ آپ نے لاغن کرنا ہے اور آپ کے سامنے آپ کے تمام ایسر جو ہے وہ آ جائیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے وہ ایسر کو چیک کر سکتے ہیں آئی ہو ویڈی آپ کو پسند آئی ہو کہ پسند آئی ہو جس کو لائک کیجئے گا دوستوں کی شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا